اسلام علیکم ملین ایرو میں حوزا چاگڑا ملین ایرو یہ سنجیدہ سا ہے آپ کو سمجھنا ہے اس لئے میں تھوڑا دیما سا بات کروں گا ہائپر انفلیشن ہوتی کیا ہے کہ جب کسی ملک میں اس کی جو چیزیں ہیں جو عام کھانے پینے کی استعمال کی ان کی قیمت فورن بڑھ جائے پاکستان کے پچھلے چند سالوں میں اگر ہم انفلیشن دیکھیں تو دوہزار پندرہ میں سارے چار فیصد تھی دوہزار سولہ میں اونے تین فیصد تھی دوہزار سترہ میں سوہ چار فیصد تھی دوہزار اٹھارہ میں ارموست چار فیصد تھی الحمدللہ یہ ریٹ ایسی ہے اس کی مقابلے میں اگر آپ یوکے دیکھیں تو اگلا جو سال یہاں میں گزر ہے ایک فیصد بھی نہیں ہوگی ہسٹورکلی چند سال دیکھیں تو وہ تقریب دو اور ڈائی فیصد تھی تو پاکستان کے بنسبت یوکے کے ارموست ڈیٹ گنا یا دو گنا زیادہ تھی لیکن جہاں پہ ہائپر انفلیشن ہوتی ہے فردر حالیہ میں ویننزویلہ میں ہوئی دوہزار تیرہ میں ان کے ہاں پنتالیس فیصد چیزیں بڑھیں لیکن دوہزار چودہ میں پہنسٹ ہزار گنا ان کی جو چیزیں ان کی قیمتیں بڑھیں استغفراللہ اسی طرح زنبابے میں جب دوہزار آٹھ میں ہائپر انفلیشن آئی تو ہاں پہ ہر روز نائنٹی ایٹ پرسنٹ یعنی ہر روز قیمتیں ان کی دوگنی ہو رہی تھی یہ جو آپ تصویریں میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں لوگ اس طرح جاتے تھے بزار میں رسن اور ڈگروٹی خریدنے کے لئے جس ملک میں ہائپر انفلیشن آتی ہے اس ملک کا دیواریا نکل جاتا ہے اب میں آپ کو چند وجہات بتانے والا ہوں یہ کیوں ہوتا ہے اور اسے بچہ کیسے جاتا ہے ہائپر انفلیشن is a realistic threat to پاکستان اگر ہمارے دشمن اگر کیا ایک نہ ایک دن ہم پہ try کریں گے لیکن میں آپ کو کچھ حربیں بتانے والا ہوں جن کو استعمال کرتے ہیں ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور میں بھی آپ کو بتا دوں جس حالت میں ابھی پاکستانی قوم ہے یا چلی اس حالت میں نہیں اب تو کافی ملینئرز پیدا ہو رہے ہیں کافی انٹرپنرز پیدا ہو رہے ہیں پڑے لکے پیدا ہو رہے ہیں لیکن چند سال پہلے اور کافی عوام ابھی فیل حال ہماری رہتی ہیں ان کے بس میں نہیں ہے کہ اس قسم کی انفلیشن کو برداشت کر سکے نہ ان کے پاس کچھ solution ہے یا تھا to actually tackle this شکر اللہ کا کہ ہم پہ ہائپر انفلیشن نہیں آئی پاکستان میں چھوٹی چھوٹی بھی جب قیمتیں بڑھتی ہیں سبزی کی to come in line with labor انفلیشن جو normal rate ہے تو پھر بھی آپ کو بتا پاکستان سرکوں پہ آ جاتے ہیں لوگ کہ جی بھائی مہنگائی ہو گئی اس لئے کہ ہائپر انفلیشن ہو تو وہ خودکشی پہ اتر رہے ہیں ہائپر انفلیشن کی جو دو تین میجر وجہات ہیں وہ یہ ہے کہ government جو ہیں وہ incompetent ہوتی ہے اس کا سارا زور خرچے پہ ہوتا ہے اور جب اس کے خرچے بڑھ جاتے ہیں تو بجائے کہ کمانے کے بجائے کہ اپنا جو belt ہے وہ tight کرنے کے وہ اپنی currency زیادہ print کرنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ وہ اس کو سب سے آسان حربہ نظر آتا ہے اچھا جو خرچے بڑھ گئے ہیں تو اور پیسے print کر لیتے ہیں دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ foreign government آپ پہ sanctions لگا دیتے ہیں آپ پہ embargoز لگا دیتے ہیں آپ کے کمائی کی جو ذریعے ہوتے ہیں ان کو تنگ کر دیتے ہیں تیسری وجہ ہوتی ہے اس کی جو عوام ہوتی ہے وہ خود government جیسی incompetent ہوتی ہے وہ اپنا کچھ نہیں کر پاتی ہے very similar to جو پاکستان میں پہلے ہوتا تھا پاکستان کو صرف اللہ چلا رہا تھا پاکستان کے جو foreign workers ہیں وہ بیچ کے اس کا گزارہ کروا رہے تھے اور ہمارے جو حکمران تھے وہ ادار لے کے خرچیں پورے کر رہے تھے اور اب میں آپ کے بتانے والوں حال اور جیسے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ کو وجہات اور اس کی بھی ساتھ ساتھ سیکھنے میں ملیں گی پہلی چیز ہے کہ آپ فارم کردے نہ دو دوسری چیز ہے کہ آپ اپنے جو خرچیں اس پر کنٹرول رکھو تیسری چیز ہے کہ آپ اپنے آپ پر کبھی sanctions کسی کو نہ ڈال لے دو یعنی آپ کی جتنے بھی تعلقات اپنے پروسیوں سے یا اس وقت کا جو بھی dominant country ہوتی ہے یعنی فیلال ہمارا امریکہ ہی ہے چائنا بھی آ رہا ہے تصویر میں بغیرہ بغیرہ چوتھی چیز جب آپ کا trade deficit آ جاتا ہے تو آپ فور ہی اپنے imports پر barriers لگا دو تاکہ آپ کی جو local manufacturers ہیں جو local market ہے وہ محفوظ رہے پانچویں چیز جو آپ کے exporters ہیں ان کی مدد کریں ان پر جو اپنا local tax ہے وہ کام کریں انہیں سہولتے دے اگر آپ بجلی سستی کر سکتے ہیں تو بجلی سستی کریں بزنس پارکس کریٹ کریں لوز ایسے کریٹ کریں تاکہ ان کے بزنس بار سکے اور ان کے exports بار سکے بینکوں پر اگر آپ کا اختیار ہے تو بینکوں کی fees کم کریں چھتی چیز آپ کے جتنے بھی export سے ان کو تبدیل کروائیں اپنی ہی currency میں اور اپنی جو exchange rate اس پر پورا قابو رکھیں fixed رکھیں جس طرح china کا رہا ہے اور بڑے عرصے سے کر رہا ہے اور US اور Europe کو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن انہوں نے تہیا کیا ہے کہ ہم نے اپنی markets کو اپنے traders کو اپنے exporters کو protect کرنا ہے اور الحمدللہ یہ tactic ان کے لیے بہت بہترین کام کر رہا ہے جو foreign currency ملک میں آتی بھی ہے اس کو centrally روک کے رکھیں as a buffer against مشکل اوکھے سخت قسم کے جو آپ کے یعنی مخالفین countries ہیں وغیرہ وغیرہ جس طرح ابھی پاکستان کر رہے ہیں جس طرح اچھا tactic ہے even for پاکستانی government کے اتنا بڑا foreign reserve اپنے پاس رکھ رہے ہیں مشکل وقت اور اوکھے قسم کے ملکوں کے لیے ساتھوی چیز یہ ہے کہ اپنے جو banks ہیں ان کو کہیں کہ اپنے جو reserves ہیں cash reserves cash to lending reserves برہا دیں اور جو ratio سے کم کر دیں آٹھوی چیز ہے تو حرام لیکن monetary systems استعمال کر رہے ہیں میں تو نہ کروں but unfortunately مجھے پتا کہ اگر میں بھی بادشاہ بن جائے ہوں پاکستان کو تو مجھے بھی کسی نے کسی طرح سے دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے مجبورا ہاں تھوڑے وقت کیلئے کیوں نہ ہو interest rate لاغو کرنی پڑے ہو اور آپ کو inflation سے بچھنے کے لیے اپنی جو interest rate market کی level سے اوپر رکھنی پڑتی ہے اگلی چیز ہوگی کہ اپنے taxes براہ دو تاکہ آپ کی income فوراں بڑھ جائے آپ کے جو reserves ہیں وہ بڑھ جائیں اس کے بعد اپنی جو currency print کر رہے ہو فوراں اسے کام کر دو تاکہ جو market میں ہے وہ ہی استعمال ہو رہی ہو آپ کی جو existing currency اس کی قدر بڑھ جائے ہر یہ جو لسٹ اپورنگ ہو جائے نہیں میں آپ کو آسان لفظ میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کو اپنے ملک میں تقریباً ہر چیز آپ کی جو اشیاء استعمال کرنے کی وہ بنانی پڑے گی from medicine to grains to shoes to electronics ہر چیز پاکستان کے پاس طاقت ہے پاکستان کے پاس 216 million بندے ہیں اتنے زیادہ بندے ہونے کا major فائدہ یہ ہے کہ ہر بندہ اگر manufacturing میں چلا جائے ہر بندہ اگر بناوٹ میں چلا جائے تو اتنا کچھ بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی ضرورت ہی نہ کر پائے اس طرح خدا نہاستہ جس طرح عراق پہ sanctions لگے تھے انہوں پاس medicine نہیں تھی ہر ہفتے معصوم ڈائی سو بچے شہید ہو رہے تھے ایسی نوبت پاکستان پڑھائیں اگر ہر چیز ہم خود بنا رہے ہوں ہاں کتنے ہی sanctions بائٹ سے لگ جائیں یار ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے بجلی ہم خود پیدا کر لیں گے electronics ہم بنا لیں گے کھانے پینے کا یار ہمارے کسان کر لیں گے وغیرہ وغیرہ یعنی خود مختار economy enclosed قسم کی economy جو اپنے پاؤں پر کھری ہو سکتی ہے جواس majority اپنی ضرورتیں خود پوری کرتی ہے اس قسم کی country ہائپر انفلیشن سے بچ سکتی ہے ہسٹوریکلی جو حل countries نے نکالے ہیں وہ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جب ان پر ہائپر انفلیشن آئی ہے انہوں نے کسی اپنی پروسی country پر حملہ کر دیا صرف ان سے ان کے احساسیں چھیننے کے لئے تاکہ اپنی ضرورت پوری ہو ایک اور ٹیکٹک جو countries استعمال کر سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی کرنسی کو فوراں رد کر دیں اور اس کے بدلے فوراں فرد کیلے ڈالرائزیشن کر دیں اس country میں ہر چیز ڈالر کی بھیگے گی میرا personal experience ہے رومینیا کے ساتھ جب میں نے سب سے پہلا اپنا فوراں آفیس کھولا تھا وہاں پر ہماری ساری ڈیلنگ یوروز میں ہوتی تھی حتیٰ کہ officially وہ country یورپین یونین میں نہیں آئی تھی اس نے اپنی کرنسی نہیں بدلی تھی لیکن ساری ٹریڈنگ ہماری یوروز میں ہوتی تھی منٹینیگرو ایسی country ہے جب وہاں پر انفلیشن آئی تو دو ہزار ایک میں انہوں نے کیا کیا اپنا جو دیناروں سے ترخ کر دیا اور پوری country میں یورو استعمال کرنا شروع کر دیا کیونکہ یورپ بیس پلس country کا بنا ہوا تھا سات سو پلس ملین اس علاقے میں لوگ رہتے ہیں ان کی وجہ سے یورپ بلکل سٹیبل تھا تب جا کے انہوں نے اپنی انفلیشن پر کابو پایا ہر ملینیرو یہ تھا مختصر سا ویڈیو on what hyper inflation is اللہ نہ کرے ہم پہ آئے جو basic سبق ہے پورے ویڈیو کا وہ یہ ہے ہمیں as a country extremely diversified ہونا چاہیے جس طرح ہم اس طرح کے لئے اپنے بچوں سے سنتے آ رہے ہیں آپ جب بڑے ہوں گے کیا بنیں گے ڈاکٹر انجنیئر اور آرمی میں جائیں گے that should not be the case بچوں کے پاس دس ہزار option ہونے چاہیے جی میں موچی بنوں گا جی میں حلوائی بنوں گا جی میں بیکر بنوں گا جی میں لیدر کی گوڈز کا کام کروں گا جی میں فلان کروں گا ایٹی میں جاؤں گا دوسرا تیسرا جتنی زیادہ مختلف شعبوں میں ہوں گے جتنی زیادہ ہوں گے جتنی زیادہ ہوں گے جتنی زیادہ ہوں گے ایکسپرٹ ہوں گے اتنے کم chances ہیں کہ ہم پہ کوئی زبردستی ہائپر انفریشنال لاغو کر پائیں اور کوئی اس غلط فہمی میں نہ بیٹھا رہے کہ یہ خالیہ دوئے میں نہیں ہو سکتا زمبابوے میں ہوا عراق پہ ہوا اور ساؤتھ سودان میں ہوا ساؤتھ سودان حتیٰ یہ نئی کنٹری ہے اس پہ ہوا آئل رچ کنٹری ہے اس پہ ہوا عراق آئل رچ کنٹری ہے اس پہ ہوا لیکن یہی آئل جس پہ یہ اتنا زیادہ انحصار کر رہے تھے وہ ہی ایک بہت بڑی وجہ بنین کی بربادی کا سو اب آپ دیکھ سکتے ہو دبائی پچھلے بیس سال سے اپنی اکانومی ڈیورسفائی کر رہا ہے حتیٰ کہ دبائی کے پاس ویسے ہی اتنا تیل نہیں ہے اب ابودابی اور ساودی عربیہ بھی اسی موڈل پر چل رہے ہیں جو دبائی کے ڈیورسفائی کرو اور اپنی انکم سو مختلف شاہوں سے سو مختلف ذریعے سے لاؤ تو ایک دو ذریعے ایک دو شاہیں بند بھی ہو جائیں تو باقی تو ہے نہ ملینئر آپ اپنا حیاء رکھی گا اس ویڈیو میں زیادہ اٹکا نہیں ہوں کیونکہ یہ سجیدہ قسم کا ٹاپک تھا آپ کو اس قسم کا فائنینچل نالج نہ کالج نہ سکول یہ کسی اور نہیں سکھانا اور زیادہ سیدہ اگر آپ نے اس میں حصہ لینا ہے تو لگے رو as bubbershade as millionaires as skilled people کوئی نے کوئی سکل سیکھو ہتم ہو گئے وہ زمانے کے بھائی ڈاکٹر انجینئر اور آرمی ٹھیک ہے بہترین ہیں انجینئر اگر اصلی والے بننا ہے زبردہ سروٹ میں مارتا ہوں بندہ جو میڈیکل میں جاتا ہے آرمی میں جاتا ہے لیکن اب دنیا آپ کا کھیلنے کا میدان ہے do whatever the hell you want لیکن be the best پاکستان زندہ باد اسلام علیکم